آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے مزید بیان کے لیے میں محترمہ منور کلیمی صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازیں پدانائی صبل ختم الرسول مولا اکل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی داخا کیا ہم محفلِ ملاد یعنی ملاد کی محفلیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہند و سنائے بیان کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں یا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور ہمارا مقصد صرف ناتیں پڑھنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہمیں اس احسان ان ملادوں کے ذریعے اس احسانِ عظیم کو تازہ کرنا ہے جو خداِ وعدہو لا شریک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام کے دائرے میں داخل کیا اور ہم مسلمان کہلائے اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کی ایک عظیم شان اصلاحی تحریک ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے احسان اولادِ آدم پر ہیں ان میں سب سے بڑا احسان ظہورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کونوں مکہ کی تخلیق کا نکتہِ اروج ہی نہیں بلکہ منتحہِ مقصود بھی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادِ غریبوں کی برلانے والا اسلام سے قبل اہلِ عرب جہاں آسمانی مذہب سے نواقع تھے وہیں اس کی عبادتوں سے بھی ناشنا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علویت کو تسلیم کرتے تھے اور یہودی جادو ٹونے ٹوٹ کے اور دیگر عملیات میں گرفتار رہتے تھے عرب کے دیگر لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہستی سے واقف ضرور تھے مگر اس کی عبادتوں سے بے خبر ایک ایسے وقت میں ایک بے آب ہو گیا ملک سے آواز ابری یا ایوہن ناسو بدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلكم لا لکم تتقون یعنی اے لوگو اس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے تمام مذہب سے باطل مابوتوں کو باہر نکال پھینکا اور تمام مخلوقات کی گردریں ایک خدا کے سامنے جھکا دیں اور یہ اعلان کر دیا کہ زمین پر خدا کے سوا انسان کے سجدے رکوع اور قیام کا کوئی مستحق نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کی خاطر ہے اور اسی کے لیے ہے مختلف مذاہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش اور دلفریب بنانے کے لیے سازو ترنم کا سہرہ لیا ہے انہوں نے اپنی عبادتوں کو ایٹ اور چونے کی دیوائروں میں مقید کر لیا ہے مثال کے طور پر آتش قدوں بتخانوں اور گرجہ گھروں کے علاوہ کہیں دعا نہیں مگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت ہے اور نہ کسی میراب و منبر کی حاجت زمین کا ہر گوشہ ہر حصہ اس کا مابد اور عبادت خانہ ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم گلگشت چمن میں ہو یا میدان کارزار میں ہو سوار ہو یا پیادہ خوشکی پر ہو یا تری میں ہوا پر ہو یا ریل پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لاسکتے ہو اسلام نے جب حضرت پہممت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو سب کے سامنے پیش کیا تو انسان اجتماعی طور پر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اس کا ذہن بدل گیا خیالات کی رو بدل گئی حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئیں خیر و شر اور حرام و حلال کے پیمانے تبدیل ہو گئے وہ قرآن اور نماز جس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم دی جاتی تھی اسی قانون کے تحت تمام عدالتوں میں فیصلی کیے جاتے تھے اور وہ نماز اور روزہ جس میں رضاِ الہی مطلوب تھی وہی رضاِ الہی تیر چلاتے اور تلوار چلاتے میدان جنگ میں مطلوب تھی جو صداقتیں ممبر پر بیٹھ کے دی جاتی تھی انہی کے ذریعے حکومت کا نظام و نسخ چلتا تھا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ایسے ذاتہ حیات میں جکڑ دیا جس کے تحت ساری تعلیمات تبدیل ہو گئیں ساری حکومتیں تبدیل ہو گئیں اور ہم سب مسلمان کہلانے کے مستحق قرار پائے ہم اس موثن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائی ہیں ہمیں کلمہ حق تفویز کیا گیا ہے اور قیامت کے روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تمام انسانیت کے لیے نجات داہندہ بنیں گے دن کی ایک ایک بون گراہیں ایک ایک جرہ شب نایاب دن کی ایک ایک بون گراہیں ایک ایک جرہ شب نایاب شام و سہر کے پیمانوں میں جو کچھ ہے ڈرڈر کے پیو اور آہستہ آہستہ برتو گنتی کی ان سانسوں کو آہستہ آہستہ برتو گنتی کی ان سانسوں کو دل کے ہاتھ مشیشہ جاہیں ہیں قطرہ قطرہ کر کے پیو شکریہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی کبھی کسی کو اس ہستی نے بددعا نہیں کی بلکہ سب کو ہدایت کی دعا دی عرب کے سہراؤں سے نکل کے پوری دنیا میں دین اسلام کی روشنی پھیلا دی حدیعنات کے لیے میں درخواست کروں گی اب محترمہ پاکیزہ منیر سے کہ وہ نات پیش کیجئے میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء اے شفی الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شم میں حرم آپ شمس دوہا خاتم الانبیاء آپ شمس دوہا خاتم الانبیاء اے دی روز سخن شاہید زلمنن فخر و شان زمن سد باب مہن نور حق من نوان مایا اے جانو تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء اے جمیل و شیم اے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و عبر کرم ہستی محتلم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء تب دی رسول خدا خارم الانبیاء اے رجال کردک اے رسول خدا خدا خادم الانبیاء اے رجال خدا خداا خدا جمیر قدرت پوٹ رجال رسول خدا بگو رجال شکل ایسی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ایسی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نیگاہ کرم اے شفیو الورا خاتم الانبیاء سبحان اللہ سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ شفیو الورا سلی اللہ محمد سلی اللہ حبیب نا سلی اللہ محمد محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد 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 سلی اللہ سلی اللہ درودوں کے ہار ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار ڈجو ڈجو نبی پر درودوں سلام ڈجو ڈجو نبی پر درودوں سلام ڈجو جمیل و شیم وہ شفیع الامم وہ جمیل و شیم وہ شفیع الامم ساہی بیجود اور بعد شاہ کرم ساہی بے جود اور باد شاہ کرم جن کا اس میں یہ رامی بھی ہے شاہکار جن کا اس میں یہ رامی بھی ہے شاہکار ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر درودوں سلام